موسیقی موسیقی اور اگر آپ اسی ڈیزائن کے اوپر اپنے لئے گھر تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی بہترین اور فائدہ من ثابت ہونے والی ہے اس گھر کی لوکیشن نائن ٹون کی ایک بہترین لوکیشن ہے آس پاس مکمل طور پر عبادی ہے اس گھر کے آگے جو سڑک ہے وہ تقریباً پچاس فٹ کی سڑک ہے اور اس گھر میں آپ کو لائٹس پنکے سی سی ٹی وی کیمرے فائر الارم اور اسی طریقے سے کچن کی تمام تر اسیسریز آپ کو انسٹال ملیاتی ہیں اور یہ تمام تر اسیسریز امپورٹڈ ہیں لوکل نہیں ہے یہ جی گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کار ریم اور یہ جی ایکسٹرنل لان اور جن کے بھی نصیب میں یہ گھر ہو اللہ تعالیٰ ان کے لئے باعث رحمت باعث راہت باعث عزت اور باعث برکت بنائیں تو آئیے جی آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ اس کا گراج ہے جس میں ایک بڑی گاڑی آپ بلکل آسانی کے ساتھ کھڑی کر سکتے ہیں گراج کی آپ کو ڈائمینشنز بتاتے چلیں 11.3 فٹ بے 12.0 فٹ گراج کی ڈائمینشنز ہیں یہ جی کار پورٹ میں نیچے ٹائل وارگ اور اسی طریقے سے یہ اوپر سلنگ ڈیزائن بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ گلی جو کہ تین فٹ کی ہے اندر سیٹنگ ایریا میں جانے کے لئے رستہ اور یہ جی اس سائیڈ پہ فرن گلی جو کہ فائیف فٹ کی ہے تو آئیے جی آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ اندر جی اس سائیڈ پہ ونڈو ڈرائنگ روم ایریا آ جاتا ہے اور یہ دوسری سائیڈ پہ جی ایچڈی پوائنٹ بلکل اس کے ساتھ ہی بیڈ روم کچن اوپر جانے کے لئے سیڑیاں اور یہ آپ کو دوسری سائیڈ سے دیکھاتے چلیں بلکل سامنے بیڈ روم کچن اوپر جانے کے لئے سیڑیاں اس کے ساتھ ہی پاورڈر روم اور یہ اس سائیڈ پہ جی ڈرائنگ روم ایریا آ جاتا ہے یہ آپ کو فولیو دکھاتے چلیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل وارگ اور آپ کو لیونگ اور ڈرائنگ کی ڈائمیشنز بتاتے چلیں گیارہ اشاریہ چھے فٹ بے بائیس اشاریہ چھے فٹ اس کی ڈائمیشنز ہیں یہ جی پاورڈر روم ہے جسے آپ لیونگ ڈرائنگ کے لئے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے والے پورشن کے کچن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے بلکل سامنے جو دروازہ ہے وہ باہر سائیڈ گلی میں اوپن ہوتا ہے اور آپ کو کچن کی ڈائمیشنز بتاتے چلیں آٹھ اشاریہ سات فٹ بے آٹھ اشاریہ نو فٹ کچن کی ڈائمیشنز ہیں بلکل سامنے آپ ہوت دیکھ سکتے ہیں جو کہ ٹچ سسٹم میں ہے اس کے بعد آپ کو کچن سے لیے چلتے ہیں باہر لیونگ ایریے میں اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے والے پورشن کے ماسٹر بیڈ روم میں یہ جی بلکل سامنے ونڈوز کے ساتھ یہ اٹیچ وارس روم اور یہ علماری اس بیڈ روم کے لئے اور بیڈ روم کے آپ کو ڈائمیشنز بتاتے چلیں گیارہ اشاریہ چھے فٹ بے بارہ اشاریہ چھے فٹ بیڈ روم کی ڈائمیشنز ہیں یہ جی نیچے بیڈ روم میں ٹائل وارگ اور اسی طریقے سے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ جی علماری اس بیڈ روم کے لئے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں اس بیڈ روم کے اٹیچ وارس روم میں خوبصورت انداز کے ساتھ تمام تر وارس رومز کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ جی وارس روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن ایریہ اس وارس روم کی ڈائمیشنز آٹھ اشاریہ سات فٹ بے سات فٹ اس کی ڈائمیشنز ہیں اور یہ جی اس سائٹ پہ شاور ایریہ جو کہ کیبن کی صورت میں سیپرٹ ہے اس کے بعد آپ کو وارس روم سے لیے چلتے ہیں باہر بیڈ روم میں اور پھر آپ کو بیڈ روم سے لیے چلتے ہیں باہر لیونگ ایریہ میں اور یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں اوپر فرس فلور پہ یہ جی ہم آگئے ہیں اوپر فرس فلور پہ یہ اس سائٹ پہ جی فرنڈ والا بیڈ روم یہ ٹی وی لاؤنچ ایریہ اور یہ بیک والا بیڈ روم اوپن کچن اور یہ آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں بیک والا بیڈ روم اس کے ساتھ ہی کچن اوپر نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں یہ جی فرنڈ والا بیڈ روم اور یہ آپ کو اس ایریہ کا فل یو دکھاتے چلیں آپ کو اوپر والے ٹی وی لانچ کی ڈائمینشنز بتاتے چلیں 20.6 فٹ بے 11.7 فٹ اوپر والے ٹی وی لانچ کی ڈائمینشنز ہیں اور یہ جی اوپن کچن یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر آپ کو کچن ملی آتا ہے آپ اس گھر کو ڈبل یونٹ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ دو فیملیز ہیں اور آپ اوپر نیچے ایک ایک فیملی رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس گھر میں آسانی سے رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کچن نیچے بھی ملی آتا ہے اور اوپر بھی ملی آتا ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں بیک والے بیڈروم میں اس بیڈروم میں یہ جی ونڈو، اٹیج وارش روم، علماری اس بیڈروم کے لیے اور یہ آپ کو بیڈروم دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں آپ کو اس بیڈروم کی ڈائمینشنز بتاتے چلیں 14.0 فٹ بے 11.5 فٹ اس بیڈروم کی ڈائمینشنز ہیں یہ جی بیڈروم میں نیچے ڈائل وارک اور یہ جی بیڈروم میں اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ علماری اور یہ جی اس بیڈروم کا اٹیج وارش روم ہے وارش روم کی ڈائمینشنز 6.1 فٹ بے 11.6 فٹ اس کی ڈائمینشنز ہیں اور یہ اس آئیٹ پہ جی شاور ایریا جو کیبن کی صورت میں بلکل سیپرٹ ہے اس گھر کی لوکیشن ڈی اچے فیز 9 ٹون لاہور ہے آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کیجئے گا آئیے گا اس گھر کو وزٹ کیجئے گا اس کے بعد جی آپ کو اس بیڈروم سے لے چلتے ہیں باہر لیونگ گیریے میں اور یہی سے آپ کو لے چلتے ہیں فرنٹ والے بیڈروم میں فرنٹ والے بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر بیڈروم ہے سائز کے حساب سے کافی آپ کو بڑا یہ بیڈروم ملیاتا ہے اور یہ جی بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے علماری اٹیج وارش روم یہی سائٹ پر ونڈو فرنٹ ٹیرس اور اسی طریقے سے یہ آپ کو بیڈروم کا فلیو دکھاتے چلیں اس بیڈروم میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں وڈین فلور ہے اور اس بیڈروم کی دیمیشنز پندرہ اشارے زرو فٹ بے گیارہ اشارے ایک فٹ اس کی دیمیشنز ہیں اور یہ جی اس بیڈروم کا اٹیج وارش روم ہے وارش روم کی آپ کو دیمیشنز بتاتے چلیں آٹھ اشارے ایک فٹ بے نو اشارے دس فٹ وارش روم کی دیمیشنز ہیں اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کرول چالیس لاگ روپے ہے دو کرول چالیس لاگ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے بہترین لوکیشن کو پر یہ گھر واقع ہے آپ دے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے گا آئیے گا وزٹ کیجئے گا ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رزق حلال سے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیں اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا